حضور اللہ ابن شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میرے میڈیسن کا نام ہومیپیتھک میں اس کو ایکو نائٹم نیپلس بھی کہتے ہیں اس کا ماخذ ہے میٹھا تیلیا جو کہ وضع طور پر ایک زہر ہے اچھا اس کی مین جو ہے نا سمٹم وہ ہے موت کا خوف انسائٹی ڈیپریشن دیز یعنی پیشن کوئی کرتا ہے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا میری وقت موت کا میرا وقت موت کا قریب ہے میں مرنے والا ہوں تو خوف اور پرشانی کی حالت تو جسمانی ازا جسمانی اور ذینی ہزیانی کیفیت تو اس کی انتہائی اہم علامات ہیں کسی مرز کا اتفاقا شدید حملہ جس کے ساتھ بخار بھی شامل ہو مریض نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کو چھوے یکا یک قوت سلف ہو جائے جس کے ساتھ بخار بھی ہو خوشک سرد موسم میں خوشک سرد ہوا کا جھونکہ لگنے کے ساتھ پسینہ دب جاننے کے بعد ہو گرم شدید موسم میں آئی تکلیف ہو بلخصوص وہ تکلیف جس میں انتلیاں اور میدہ معوف ہو ردوبتی جلیوں اور پٹھوں پاروں اس دوا کا نہایت گہراثر ہے اندرونی عزا میں جلن سرسرات ٹھنڈک اور سنپن آنا انفلانسا رکوں میں تناؤ جذبات جسمانی اور ذہنی تناؤ اس کی اکثر حالت شکیتوں کے ساتھ ایک یہ آتی ہے کہ ایکو نائٹ تجویز کرتے وقت تو یہ حقیقت ذہن نشین رکھیں کہ یہ دواب محضو آزا کے قدرتی افعال میں گھڑ بڑ تو پیدا کرتی ہے لیکن یہ ان کی بناوٹ میں کوئی نمائن تبدیلی نہیں لاتی اس کا اثر دست کوئی ثبوت نہ ملا ہے نہ اس کا کوئی بیان ہے اس کا اثر بہت تھوڑی دیر تک جاری رہتا ہے اور اس میں نوبت یعنی وقت کی بابندی بھی نہیں پائی جاتی اس کے کام کا وقت وہ ہے جب کوئی مرض و نیاد شد و مد کے ساتھ اتفاقاً آیا ہو مگر جب جسمانی تبدیلیاں واقعہ ہونے لگیں تو یہ دواب اثر نہیں کرتی اچھا اعتماع خون مگر جب وہ عضو معروف میں پانی بھر آیا ہو یعنی انفلائنزہ وغیرہ یعنی ذکام وغیرہ یعنی ذہن مریض کا ہوتا ہے اس طرح کہ اس کو زبردست خوف بلخصوص موت کا خوف پرشانی فکر بلکل مغموم سا ہو جاتا ہے چیزوں کو تباہ کرنے کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے بہوشی تو شہز و نادر ہی ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں فکر مان دو جیسے کہ کوئی اس سے برائی سرزاد ہونے والی ہے مگر اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ جلدی ہی مر جائے گا اچھا موت کا خوف اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ مر جائے گا موت کے دن کے بارے میں پیشن گوئی بھی کرتا ہے اور مگر خوف و مستقبل کا بھیڑ پار راستہ پار کرنے کا بے چین پہلو بدلتا رہتا ہے تو چونکنے کا رجحان یعنی ڈر جانے کا یک لکھ تو وہ ججک جاتا ہے ڈر جاتا ہے اچانک قوت کیاس اس کی پڑ جاتی ہے غیب بھی نہیں آ جاتی ہے کیاس ارائین کرتا رہتا ہے امومن درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں درد کی شدت کی وجہ سے حواس بختہ ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی جلد اس دنیا سے گوجھ کرنے والا ہوں موسیقی سن کر وہ مغموم سا ہو جاتا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں نا ذہن کی بجائے میدے سے آ رہے ہیں تو جب سب کچھ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو بات میں سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خواب تھا حالکہ ایسا ہوتا نہیں لیکن مریض کی ذینی کیفیت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں سر اس کا باری پن ہوتا ہے تبکن ہوتی ہے سر میں جیسے گرم اور ابھی پھٹ پڑے گا جلن ہو جیسے سر میں لہریں اٹھ رہی ہوں کھوپڑی کے اندر گرم پانی کی لہریں پھر رہی ہوں جلن کے ساتھ درد ہو دماغ میں کھولتا ہوا پانی محسوس کرتا ہے اور اٹھے تو وہ ایسے لڑکڑاتا ہے کہ ابھی گر جائے گا اور اس کو فوراں موت واقع ہو جائے گی تو سر ہلانے سے بھی اس کا درد بڑھتا ہے سر کو ذرا سا جھٹکا یا حرکت کرنے سے بھی اس کا درد سر کا بڑھ جاتا ہے احساس ہوتا ہے کہ اس کے سر کے بال چندیا سے نوچے گئے ہیں اور اس کے سر کی چندیا کی کھڑے ہیں وہ ایسے محسوس کرتا ہے رات کو اس خوفناک بڑھ بڑھ ہوتی ہے آنکھیں اس کی سرخ متورم گرم معلوم ہوتی ہیں جیسے ان میں ریت پڑی ہو چندیا سی گئی ہو لال سخت چندیا پان چمک لگے خوشک سرد ہوا لگنے سے آنسو بکسرت آئیں جیسے کوئی ریت کس رات انسان اس کے آنکھوں سے خارج کرتا ہے تو آنسو بعد میں بکسرت جاری ہوتے ہیں اس طرح اس کے آنسو بکسرت جاری ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ متورم ہوتی ہیں پپوٹے بھی متورم ہوتے ہیں کان کی کیفیت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ شور و خل موسیقی برداشت نہ ہو کان کا بیرونی سا گرم سرخ پر درد متورم اور کان کا درد ہو اس میں کیم و میلہ بھی میڈیسن استعمال ہوتی ہے بائیں کان میں وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پانی کی بوند موجود ہے ناک بو برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کان ناک بو وہ قطن برداشت نہیں کرتا ناک کی جڑ میں درد محسوس کرتا ہے زکان جس میں چھینکیں بہت زیادہ نتروں میں تبکن نقصیر ہے جس میں چمکدار سرخ خون بہے سرخ خون گرے تو بلکمی جلیاں خوشکو نالیاں بندو ناک خوشکو یا بہت کم رتوبت خارج ہو چہرہ لال تمتمایا ہوا گرام ایک رخصار سرخ ایک رخصار زرد کیم و میلہ ایپی کاف بھی اس کی میڈیسن بنتی ہے کھڑا ہو تو چہرہ مردہ کی طرح زرد ہو جاتا ہے یا سر چکرائے گالوں میں سرسرہت اور سنپان اسپی درد بلخصوص چہرے میں بائے حصے میں جس کے ساتھ بچینی سرسرہت ہو خوف اور بحصی بھی ہو جبروں میں درد ہو موں پہ حصو خوشک اور سرسرہت ہو زبان پھولی ہوئی نوک میں گدہ ہٹ ہو دانت سار چیزیں برداشت نہ کریں زبان کا نچلا جبڑا مسلسل حرکت میں رہے مریض یہ دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ مریض کوئی چیز چبا رہا ہے مسلسل جبڑا نچلے والا حرکت میں رہتا ہے زبان پر سفید اس کی میل کی تیسی جم جاتی ہے اس کی انٹم کروڈ بھی میڈیسن بنتی ہے تو ٹانسل متورم ہوتے ہیں جلد خوشک ہوتی ہے جیسے کانٹے دار یعنی کانٹا چپنے کا ایسا درد اس کو ہو جلد خوشک سرخ متورم تبکر میڈا اس کا ایسی کیفیت ہوتی ہے نا میڈی کی کہ اس کے ساتھ تو خوف گرمی پشاب اور سینہ زیادہ آئے تھنڈے پانی کی پیاس پانی کے سوا ہر چیز گڑوی رکھے پانی کے سوا ہر چیز گڑوی رکھے زبرد اس پیاس پانی پی اور کہہ کر دے یہ بھی وہ اعلان کرتا ہے کہہ کرنے کے بعد نہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مر جوں گا یہ اس کی مین علامت ہے یہ ایکو نائٹم نیپلس کی مین علامت ہے کہ وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا وہ وقت کا تیین بھی پیشنگوی بھی کرتا ہے سفراوی کہہ یعنی سبزی مائل مواد رنگ جو ہے نا سبزی مائل رنگ کیا کا وہ خارج اس کا ہوتا ہے سفراوی کہہ جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ تو سانس میں تنگی تھوکے تو خون آئے میدے میں خوراک کی نالی تک جلن پیٹ گرم اپارا چھونا برداشت نہ ہو گرم شوربہ پینے کے بعد تو پیٹ کے درد میں وہ آرام محسوس کرتا ہے اچھا سورا علاتِ تنفس یعنی ریسپاریرزی سسٹم نظامِ تنفس ہو بائیں چھاتی میں متواتر ہو اس کا دباؤ بڑھتا ہے اور ذرا سی حرکت کرنے پر دم گھٹنے لگتا ہے خوشکھانسی جس میں گلہ بیٹھ جائے سانس تکلیف سے اور زور سے آئے جب بھی خانسی ہو بچہ پہلے گلہ پکڑ لے ٹھیک ہے ایسے جیسے نرخہ نرخہ جو ہے نا وہ ذکیل حص ہو گیا ہے یعنی سینسٹیف حساس ہو گیا ہے بچہ گلہ پکڑ لیتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ٹامسل پھول جاتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کر سکتا اچھا رگیں اس کی بہت زیادہ سوجن کر جاتی ہے خوشکھانسی ہلکی ہلکی ہوتی ہے آرام آرام سے لیکن تھوڑی تھوڑی آتی رات کے بعد تو اس میں شدت اختیار ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے پھر پڑوں میں گرمی معلوم ہو کفو تھوکے خون آئے خانسی کے بعد چھاتی میں سرسا ہٹو دل کی علامات تو ایسے ہیں کہ وہ دل کی چال تیز ایسی شکایتیں ہیں جس میں بائیں کندے میں دارتو چھاتی میں سوئی گڑنے جیسا دارتو دھڑکن جس میں جس کے ساتھ پرشانی غشی آئے اور انگلیوں میں سرسرات نبض پوری طرح تنی ہوئی ہو بیٹھے تو گردن اور کنپٹیوں کی رگوں کو ٹٹولا جا سکتا ہے یہ اس کی مین علامت ہے کمر اس کی ایسے درد کرتی ہے جیسے بے حس ہو بہت زیادہ سخت درد اس کو ہوتا ہے اور جیسے اس کی کمر میں چوٹی رینگ رہی گیا ہے یہ بھی کہتا ہے سرسرات ہے جیسے کچلی گئی ہو گردن کے پچھل حصے میں اکڑن کندوں میں گردن کے کندوں میں کے درمیان میں درد یعنی یہ جگہ جیسے کچلی گئی ہو تو وہ بیان کرتا ہے کہ اس حصے میں مجھے بہت زیادہ شدت میں خصوصاً بائیں طرف مجھے تکلیف ہے بائیں کندے میں بائیں بازو میں اس پتھے میں اس بازو کے مسئل میں شدید دد محسوس کرتا ہے ہاتھ پاؤں بے حصو سرسرات گولی لگنے کا ساتھ دردو ہاتھ پاؤں برد کی طرح ساردو بے حصو بازو جیسے لنگڑے ہو گئے ہوں کچل گئے ہوں باری ہوں بے حصو بائیں بازو میں نیچے تک دردو کیاکٹس کریٹیگس اس کی دوائیں بھی بنتی ہیں تو ہاتھ پاؤں ساردو جوڑوں کا گینٹیا جو رات کو شدہ تختیار کرے ورام سرک چمکدار انتہائی نازہ کولے اور ران میں جیسے لنگڑا گئے ہوں بالخصوص لٹ جانے کے بعد متزلزل پیروں میں گھوم جانے کا رجحان تمام جوڑوں میں درد کے بغیر کرکڑا ہٹ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے اوبار پر چمکدار سرکھی ایسا محسوس ہو جیسے رانوں میں پانی کی بوندے ٹپک رہیوں پانی کی بوندے ٹپک رہیوں نید اس کو کیسے آتی ہے نید خوف نا خواب پرشان کن خواب بے خوابی پہلو بدلتا رہتا ہے بے چین پہلو بدلتا رہتا ہے کبھی اس کروڑ کبھی اس کروڑ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں سوتے سوتے چونکے لمبے لمبے خواب جن میں چھاتی میں بے جینی بوڑوں کی بے خوابی جلد اس کی سرخ متبرم جلد خوشک ارغوانی دانے نمودار ہوں خسرہ جیسے دانے نکلیں رومتے کھڑے ہوں جیسے چمٹیاں سرسراتی ہیں بہسی کمر پر تھن لگے اور سرسرات ہو بدترین خرش جو مہرکات سے کے استعمال سے کم ہو بخار سردی کا وقفہ ہی اہم ہے چہرے پر تھنڈا پسین آئے اور برکی سرد سردی اور گرمی باری باری آئے رات کو بستر پر لیٹتے ہی سردی معلوم ہوتی ہے سردی کی لہریں جو جسم کے پار ہو جائیں پیاس اور بیچینی ہمیشہ موجود رہتی ہے اگر جسم میں کپڑا اتار دیا جائے جسم سے کپڑا اتار دیا جائے یا کوئی چھو لے تو اس کی سردی بڑھ جاتی ہے خوشک سردی چہرہ سرخ بخار کے لیے نہیت کارگر دوا ہے جس کی ذینی کوفت اور بیچینی کی علامات موجود ہوں جس میں کروٹ کروٹ لیٹنے پر لیٹنے جس میں کروٹ لیٹے جس کروٹ لیٹے وہ پسینے سے شرابور ہو جائے اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ اس پر پسینہ نہ آئے یہ بھی اس کی ایک مخصوص علامت ہے اور اس کے تمام علامات میں بہتری آئے کمی بیشی کھلی کمی شدت گرم گھر شام رات شام رات عضو معوف پر لیٹنا تمبا کو سرکہ بڑی مقتار میں پلانا اس دوا کے عصر کو ختم کرتا ہے یہ ترش چیزیں یعنی کیوہ لیمو ترش پھل اس کو اگر کھلائیں تو اس میڈیسن میٹھا دیلیا کے فطور کو یہ زائل کر دیتا ہے اس کے اثر کو یہ دوا ملیریا ٹیپی کے بخار کے لیے کم درجہ والے بخاروں میں کام نہیں آتی پیٹ کے باعث ہونے والی شکایت اور ورمائی طاقتوں میں بھی کارگار نہیں ہے جو اب مقامی ہو چکی ہے بالعموم سلفر اس کے بعد اچھا کام کرتی ہے سلفر تھرٹی طاقت میں بالمارشوا پہ جنین کی یعنی تھرٹی یا مسعود کی لینے آپ جیسے آپ کی یعنی سلفر جو ہے نا اس کے بعد بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پہ یہ کام اس کا شروع ہو جائے نا تو پھر اس کے ساتھ سلفر استعمال کرو انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا اور مریض بہتری محسوس کرے گا والسلام اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا نیکس ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ